آخر پر کچھ تصویریں آپ کو دکھائیں گے تصویریں دکھائیے گا تصویریں ہیں جی جمہو کشمیر کی چاہے جمہو ہو یا کشمیر سڑکوں کی حالت انتہائی خراب ہے اور ان سڑکوں کی حالت کو درست کرنے کا کام محکمہ کو سوپا گیا ہے اور یہ کون سا محکمہ جی روڈ سین بیلڈنگ محکمہ جن کے پاس نیا حدب بھی دیا گیا ہے اور پرانے حدب کو لے کر اگر آپ دیکھیں گے تو فیل وقت پندرہ ہزار کلومیٹر کا لینگ جو ہے وہ کشم سیر صبح کے اندر ہے جن میں آٹھ ہزار کلومیٹر بلیک ٹاپ جو مانا زرہ ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن آج کے دن میں وہ ہنڈر پرسنٹ ہے نہیں بہت سڑکیں خراب ہوئی ہیں اور اب ان سڑکوں کی مرمات اور دیگر چیزوں کے لیے کام کو ہاتھ میں لینے کی باتیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے لیکن سیدھے ذرا چلتے ہیں سرین اگر جہاں پر یہ لگاتار شکایتیں آ رہی ہیں کہ صورتحال انتہائی ابتر ہے اور سڑکیں کہیں پر بھی نہیں ہیں شہر سرین اگر تو سرین اگر گاؤں دیہات کے لوگ بھی اب تنگ آمد بجھنگ آمد کی راہ پر آ چکے اور ان کا ماننا ہے کہ محکمہ کی گفلت شاری کی وجہ سے اب عام لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سعید رو فاروقی ریپورٹ کارڈ کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بلیک ٹاپنگ کرنی ہوتی ہے شہر کے اندر کیا بلیک ٹاپنگ ہو پا رہی ہے کیونکہ دگاؤں دیہات سے خبر یہ ہے کہ شاید ڈپارٹمنٹ رستہ بھ بل گیا ہے گاؤں دیہات کی اور اگر کچھ کام ہو رہا ہے تو ٹاؤنگز کے اندر ہو رہا ہے ڈپٹی کمیشنرز کے دفتروں کے باہر ہو رہا ہے یا باثر افراد کے گلی کوچوں کو صرف ٹھیک کیا جا رہا ہے اب بلکل اشپاک اگر ہم سرکاری داؤں کی بات کریں جس طرح سرکاری دالوے کیے جا رہے ہیں ڈیولمپنٹ کے حوالے سے تعمیر و ترقی کی حوالے سے اگر بیسک ضرورت کی ہم بات کریں تو کشمیر کی سڑکوں کا حال براہ ہے اور کافی ٹائم سے ہم یہ سلسلہ دیکھتے آ رہے ہیں دیکھیں آج اگر جو کنسرن جو فینجر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک ہزار کلومیٹر ان کو میکنمائز کرنا ہے چار سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر انہیں میک میکنمائز یہ یہ تو سرینگر سٹی کے کچھ علاقے ہیں یا ٹاؤنز کے اگر ہم بات کریں مگر جو دوردراز علاقے ہیں جا پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں سے سڑکوں پہ کوئی میکنمائز نہیں ہوا ہے ان لوگوں کی پریشانی سرکار کو دیکھنی چاہیے تھی اور بار بار جب دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہر دشاہ میں جو ہے وہ سرکار جا رہی ہے ہر ایک معاملے کو دیکھا جا رہا ہے ہر ایک زاوے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے مگر زمینی سطح جو ہے وہ مخت تلیف آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سرینگر کے سراؤننگ ایریاس میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کی سڑکوں کی حالت کافی زیادہ بری ہے آپ کا سرینگر چاڑورہ بڑھگام جو روڈ ہے جو چارشریف کو کنیکٹ کرتا ہے سرینگر بیمنا روڈ جو ہے اس کی حالت اتنی بری ہے لوگ گروں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں آپ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم ان روڈوں پہ کام کر رہے ہیں مگر کیا پیچنگ کرنا ہی میکنمائزیشن ہوتا ہے ایک تو پیچ ورک کیا جاتا ہے جو ابھی ہم نے دیکھا ابھی جو پروسٹ چل رہا ہے اور دودھراز علاقوں کی بات کے دیکھیں بارہ ملہ سے ابھی مجھے کچھ لوگوں نے کال کیا وہاں پہ ایسے علاقے ہیں جہاں دس دس سالوں سے سڑکوں پہ میکنمائز نہیں ہوا یہی سٹویشن ساؤت نار تو سینٹر کشمیر کے مختلف علاقوں کی ہے اب سرکار جو اس طرح دعوے کر رہی ہے اور پہلے کہا گیا تھا کہ فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ میکنمائزن کیا جائے گا کیونکہ لاسٹ یر ب افتاری سے میکنمائزن پروسٹ کو بڑھانا چاہیے کیونکہ اب ٹرمپیچر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ٹرمپیچر ٹھیک ہے کیا سپٹمبر تک پورا یہ ہو سکتا ہے سارے سڑکوں پہ میکنم ہوگا کیونکہ سپٹمبر میں تو پھر کہا جائے گا کہ اب ٹرمپیچر ڈاؤن ہو چکا اب آگے نہیں بڑھا جائے گا اس پروسٹ کو تو لوگوں کی پریشانی ہے اور سرکار جو ہے ایڈمنسٹریشن چاہی ہے وہ اس سیریس اس معاملے کو نہیں دیکھ رہے ہیں ایک تو بریجس ہے پولس ہے جو کسالو سے بنے پڑے ہیں جن پہ کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو لوگ اس حوالے سے کئی نہ کئی ناراضگی کا ایزار کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن خلاف یہاں کی جو گورنر انتظامیہ کے خلاف یا محکم ایرنڈ بی کے خلاف کی لوگوں جو سیٹسپائی لوگ کو کرنا چاہیے اپنے کام سے اپنے طریقے کار سے کیونکہ ایڈمنسٹریشن بار بار کہہ رہی ہے کی آن ٹوز ہے یہاں کی سٹیٹ ایڈمنسٹریشن ڈیولپمن کر لے کر مگر گراؤنڈ سٹیٹسن جو ہے وہ مختلف نظر آ رہی ہے بہت شکریہ جی سعید رو فاروقی امرزہ جوائن کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ سرکار دعوے تو بہت کر رہی ہے لیکن زمینی صورتیال یہ ہے کہ بلیک ٹاپنگ کہیں پر بھی نہیں پیچ ورک کہیں کہیں پر کیا جا رہا ہے اور اخصر راستے جو ہے وہ انتہائی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں